منصوری ابراہیم سے انہوں نے اسود سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے خود دیکھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیع یعنی قربانی کے لیے بکریوں کے ہار بٹ رہی ہوں اس کے بعد آپ انہیں مکہ بھیجتے پھر ہمارے درمیان احرام کے بغیر ہی رہتے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار دو سو ایک یحییٰ بن یحییٰ ابو باکر بن ابی شعیبہ اور ابو قرائی میں سے یحییٰ نے کہا ابو معابیہ نے ہمیں خبر دی اور دوسرے دونوں نے کہا ہمیں حدیث بیان کی انہوں نے عامش سے انہوں نے ابراہیم سے انہوں نے اسود سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا ایسا ہوا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدی یعنی قربانی کے لیے بیت اللہ بھیجے جانے والے جانور کے لیے ہار تیار کرتی آپ وہ ہار ان جانوروں کو ڈالتے پھر انہیں مکہ بھیجتے پھر آپ مدینے ہی میں ٹھہرتے آپ ان میں سے کسی چیز سے اجتناب نہ فرماتے جن سے احرام پاندنے والا شخص اجتناب کرتا ہے یہیہ بن یہیہ ابو بکر بن ابی شعیبہ اور ابو قرائب نے باقی ماندہ اسی سنت کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار بیت اللہ کی طرف حد یعنی قربانی کی بکریاں بھیجے تو آپ نے انہیں ہار ڈالے حکم نے ابراہیم سے انہوں نے اسبت سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا ہم بکریاں کو ہار بیناتے پھر انہیں بیت اللہ کی طرف بھیجتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر محرم رہتے اس سے کوئی چیز جو پہلے آپ پر حلال تھی حرام نہ ہوتی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار دو سو چار امرہ بنت عبد الرحمہ نے خبر دی کہ ابن زیاد نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جس نے حدی یعنی بیت اللہ کے لئے قربانی بھیجی اس پر وہ سب کچھ حرام ہو جائے گا جو حج کرنے والے کے لئے حرام ہوتا ہے یہاں تک کہ حدی کو زبا کر دیا جائے اور میں نے اپنی حدی بھیجی تو مجھے اس بارے میں اپنا حکم لکھ بھیجیے امرہ نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بات اس طرح نہیں جیسے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے میں نے خود اپنے ہاتھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانیوں کے ہار بٹے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے وہ ہار انہیں پہنائے پھر انہیں میرے والد کے ساتھ مکہ بھیجا اس کے بعد حدی نحر قربان ہونے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی کوئی چیز حرام نہ ہوئی جو اللہ نے آپ کے لئے حلال کی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر 3205 اسماعیل بن ابی خالی نے ہمیں خبر دی انہوں نے شعبی سے اور انہوں نے مصروق سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ پردے کی اور سے ہاتھ پر ہاتھ مار رہی تھی اور کہہ رہی تھی میں اپنے ہاتھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانیوں کے ہار بٹا کرتے تھے پھر آپ انہیں مکہ بھیجتے اور حدی کو زیوہ کرنے کے وقت تک آپ ان میں سے کسی چیز سے بھی اجتناب نہ فرماتے جس سے احرام والا شخص اجتناب کرتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 3206 دعوت اور زکریہ دونوں نے شعبی سے حدیث بیان کی انہوں نے مصروق سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے اسی حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 3207 امام مالک نے ابو زنات سے انہوں نے عارج سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا وہ قربانی کا اونٹ ہاک رہا ہے تو آپ نے فرمایا اس پر سوار ہو جاؤ اس نے کہا اے اللہ کے رسول یہ قربانی کا اونٹ ہے آپ نے فرمایا تمہاری حلاقت اس پر سوار ہو جاؤ دوسری یا تیسری مرتبہ یہ الفاظ کہے صحیح مسلم حدیث نمبر 3208 مغیرہ بن عبد الرحمن حیزامی نے ابو زنات سے اور انہوں نے عارج سے اسی سنت کے ساتھ روایت کی اور کہا اس اسنا میں کہ ایک آدمی ہار ڈالے کے اونٹ کو ہاک رہا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر 3209 حمام بن منبع سے روایت ہے انہوں نے کہا یہ احادیث ہیں جو ہمیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی پھر انہوں نے چند احادیث ذکر کی ان میں سے ایک یہ ہے اور کہا اس اسنا میں کہ ایک شخص ہار والے قربانی کے اونٹ کو ہاک رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا تمہاری حلاقت اس پر سوار ہو جاؤ اس نے کہا اے اللہ کے رسول یہ قربانی کا اونٹ ہے آپ نے فرمایا تمہاری حلاقت اس پر سوار ہو جاؤ تمہاری حلاقت اس پر سوار ہو جاؤ صحیح مسلم حدیث نمبر 32010 ثابت بنانی نے حضرت انیس رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے پاس سے گزرے جو قربانے کا اونٹ ہان کر لے جا رہا تھا تو آپ نے فرمایا اس پر سوار ہو جاؤ اس نے جواب دیا یہ قربانی کا اونٹ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر سوار ہو جاؤ دو یا تین مرتبہ فرمایا صحیح مسلم حدیث نمبر 3211 ہمیں وقع نے مسعر سے حدیث بیان کی انہوں نے بکیر بن اخنص سے اور انہوں نے حضرت انیس رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے ان یعنی انس رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے سنا کہہ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے قربانی کے ایک اونٹ یا حرم کے لیے حدیہ کیے جانے والے ایک جانور کا بزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر سوار ہو جاؤ اس نے کہا یہ قربانی کا اونٹ یا حدی کا جانور ہے آپ نے فرمایا چاہے ایسا ہی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار دو سو بارہ ہمیں ابن بشر نے مزعر سے حدیث بیان کی کہا مجھے بکیر بن اخنص نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا میں نے حضرت انیس رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے سنا وہ کہہ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے قربانی کا ایک اونٹ گزارا گیا آگے اسی کے مانت بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار دو سو تیرہ ابن جوریت سے روایت ہے انہوں نے کہا مجھے زبید نے خبر دی کہا میں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے سنا ان سے حدی پر سواری کرنے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرما رہے تھے جب اس پر سوار ہونے کی ضرورت ہو تو اور سواری ملنے تک معروف یعنی قابل قبول طریقے سے اس پر سواری کرو صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار دو سو چودہ ہمیں ماقل نے ابو زبیر سے حدیث بیان کی کہا میں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے حدی یعنی بیت اللہ کی طرف بھیجے گئے حدیہ قربانی پر سواری کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا دوسری سواری ملنے تک اس پر معروف طریقے سے سوار ہو جاؤ صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار دو سو پندرہ ہمیں عبدالوارس بن سعید نے ابو طیعہ زبعی سے خبر دی کہا مجھ سے موسیٰ بن سلمہ حضلی نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا میں اور سنان بن سلمہ عمرہ ادا کرنے کے لئے نکلے اور سنان اپنے ساتھ قربانی کا اون لے کر چلے وہ اسے ہانک رہے تھے تو راستے ہی میں وہ تھک کر رک گیا وہ اس کی حالت کے سبب سے یہ سمجھنے سے آجز آگئے کہ اگر وہ بالکل ہی رہ گیا تو اسے مکہ کیسے لائیں انہوں نے کہا اگر میں بلد امین یعنی مکہ پہنچ گیا تو میں ہر صورت اس کے بارے میں اچھی طرح پوچھوں گا موسیٰ نے کہا تو مجھے دن چڑھ گیا جب ہم نے بطح میں قیام کیا تو انہوں نے کہا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ کے پاس چلیں تاکہ ہم ان سے بات کریں کہا انہوں نے ان کو اپنے قربانی کے جانور کا حال بتایا تو انہوں نے کہا تم جاننے والے کے پاس آپ پہنچے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ساتھ بیت اللہ کے پاس قربانی کے لئے سولہ اونٹ روانہ کیے اور اسے ان کا نگران بنایا کہا وہ تھوڑی دور گیا پھر واپس آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کوئی تھک کر رک جائے اس کے ساتھ میں کیا کروں آپ نے فرمایا اسے نہر کر دینا پھر اس کے گلے میں ڈالے گئے دونوں جوتے اس کے خون سے رنگ دینا پھر انہیں بطور نشانی اس کے پہلو پر رکھ دینا اور احرام کی حالت میں تم اور تمہارے ساتھ جانے والوں میں سے کوئی اس کے گوش میں سے کچھ نہ کھائے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار دو سو سولہ اسماحیل بن علیہ نے ابو طیعہ سے حدیث پیان کی انہوں نے موسیٰ بن سلامہ سے اور انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے اٹھارہ اونٹ ایک آدمی کے ساتھ روانہ کیے پھر عبدالبارس کی حدیث کے معنی حدیث پیان کی اور انہوں نے حدیث کا ابتدائی حصہ بیان نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار دو سو سترہ ابو قبیصہ زوائب نے حدیث پیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ قربانی کے اونٹ بھیج دے پھر فرما دے اگر ان میں سے کوئی تھک کر رک جائے اور تمہیں اس کے مر جانے کا خدشہ ہو تو اسے نہر کر دینا پھر اس کے گلے میں لٹکائے گئے جوتے کو اس کے خون میں ڈبونا پھر اسے اس کے پہلو پر ڈال دینا پھر نہ تم اس میں سے کچھ کھانا نہ تمہارے ساتھیوں میں سے کوئی اس میں سے کھائے سعید بن منصور اور زہر بن حرب نے ہمیں حدیث بیان کی دونوں نے کہا ہمیں سفیان نے سلیمان آول سے حدیث بیان کی انہوں نے تاؤس سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا لوگ حج کے بعد ہر سمت میں نکل کر چلے جاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی شخص ہرگز روانہ نہ ہو یہاں تک کہ اس کی آخری حاضری بطور تواف بید اللہ کی ہو زہر نے کہا ہر سمت اور ہر سمت میں نہیں کہا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار دو سو انیس تاؤس کے بیٹے عبداللہ نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا لوگوں کو حکم دیا گیا کہ ان کی آخری حاضری بیت اللہ کی ہو مگر اس میں حائزہ عورت کے لئے تخفیف کی گئی ہے یعنی وہ آخری تواف سے مستثنہ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار دو سو بیس حسن بن مسلم نے تاؤس سے خبر دی انہوں نے کہا میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا کہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ فتوہ دیتے ہیں کہ حائزہ عورت آخری وقت میں بیت اللہ کی حاضری یعنی تواف سے پہلے اس کے بغیر لوٹ سکتی ہے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا اگر آپ کو یقین نہیں تو فلان انساریہ سے پوچھ لیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس بات کا حکم دیا تھا کہا اس کے بعد زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے وہاں سے رہے تھے اور کہہ رہے تھے میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے سچ ہی کہا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار دو سو ایک ایس حمل لئیس نے ابن شہاب سے حدیث پیان کی انہوں نے ابو سالمہ اور عروہ سے روایت کی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالیٰ عنہ توافع افاظہ کرنے کے بعد حائزہ ہو گئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کے حیث کا تذکرہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہ ہمیں واپسی سے روکنے والی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے ارز کی اے اللہ کے رسول وہ توافع افاظہ کیلئے گئی تھی اور بیت اللہ کا توافع کیا تھا پھر توافع افاظہ کرنے کے بعد حائزہ ہوئی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر ہمارے ساتھ ہی کوچھ کریں صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار دو سو بائیس یونس نے ابن شہاب سے اسی سنت کے ساتھ خبر دی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجت البدا کے موقع پر تحارت کی حالت میں توافع افاظہ کر لینے کے بعد حائزہ ہو گئی آگے لئیس کی حدیث کے معنید ہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار دو سو تئیس عبد الرحمن بن قاسم نے اپنے والد قاسم بن محمد بن عبی بکر سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا کہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حائزہ ہو گئی ہیں آگے زہری کے حدیث کے ہم معنی الفاظ ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار دو سو چوبیس افلاح نے ہمیں قاسم بن محمد سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا ہم ڈر رہی تھی کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ توافع حفاظہ کرنے سے پہلے حائزہ نہ ہو جائیں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاہ تشریف لائے اور فرمایا کیا صفیہ ہمیں روکنے والی ہیں ہم نے اس کی وہ توافع حفاظہ کر چکی ہیں آپ نے فرمایا تو پھر نہیں روکیں گی صحیح مسلم حدیث نمبر 3225 عمرہ بنت عبد الرحمن نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی اے اللہ کے رسول صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حائزہ ہو گئی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید ہمیں واپسی سے روک لیں گی کیا انہوں نے تمہارے ساتھ بید اللہ کا تواف یعنی توافہ حفاظہ نہیں کیا انہوں نے کہا کیوں نہیں آپ نے فرمایا تو پھر کوچھ کرو صحیح مسلم حدیث نمبر 3226 ابو سلمہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسا کوئی کام چاہا جو ایک آدمی اپنی بیوی سے چاہتا ہے تو سب ازواج نے کہا اے اللہ کے رسول وہ حائزہ ہیں آپ نے فرمایا تو کیا یہ ہمیں کوچھ کرنے سے روکنے والی ہیں انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول انہوں نے قربانی کے دن توافہ زیارت یعنی توافہ حفاظہ کر لیا تھا آپ نے فرمایا تو وہ بھی تمہارے ساتھ کوچھ کریں صحیح مسلم حدیث نمبر 3227 حکم نے ابراہیم سے انہوں نے اسود سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب روانگی کا ارادہ کیا تو اچانک دیکھا کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے کے دروازے پر دلگیر اور پریشان کھڑی تھی آپ نے فرمایا تمہارا نہ کوئی بال نہ بچا پھر بھی تم ہمیں یہی روکنے والی ہو پھر آپ نے ان سے پوچھا کیا تم نے قربانی کے دن توافہ حفاظہ کیا تھا انہوں نے جواب دیا جی ہاں آپ نے فرمایا تو پھر چلو یعنی ان کے بعد جا کر ان سے بھی پوچھا اور تصدیق کی صحیح مسلم حدیث نمبر تین حضر دوزو اٹھائیس عامش اور منصور دونوں نے ابراہیم سے انہوں نے اسود سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی آگے حکم کی حدیث کے ہم مانہ روایت ہے البتہ وہ دونوں ان کے غم زدہ اور پریشان ہونے کا ذکر نہیں کرتے صحیح مسلم حدیث نمبر تین حضر دوزو اٹھائیس امام مالک نے نافے سے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قابے میں داخل ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عسامہ بلال اور عثمان بن طلحہ حجبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں یعنی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے لئے اس کا دروازہ بند کر دیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر ٹھہرے رہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو میں نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر کیا کیا انہوں نے کہا آپ نے دو ستون اپنی بائیں طرف ایک ستون دائیں طرف اور تین ستون اپنے پیچھے کی طرف رکھے ان دنوں بیت اللہ کی امارت چھ ستونوں پر قائم تھے پھر آپ نے نماز پڑھے صحیح مسلم حدیث نمبر 3230 ہمیں حماد نے حدیث بیان کی کہا ہمیں ایوب نے نافع سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے آپ بیت اللہ کے سہن میں اترے اور عثمان بن طلعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پیغام بھیجا وہ چابی لے کر حاضر ہوئے اور دروازہ کھولا کہا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلال عثمان بن سید اور عثمان بن طلعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے آپ نے دروازے کے بارے میں حکم دیا تو اسے بند کر دیا گیا وہ سب خاصی دیر وہاں ٹھہرے رہے پھر انہوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے سب لوگوں سے سبقت کی اور باہر نکلتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے پیچھے تھے تو میں نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں نماز عطا فرمائی ہے انہوں نے کہا ہاں میں نے پوچھا کہاں انہوں نے کہا دو ستونوں کے درمیان جو آپ کے سامنے تھے یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں ان سے یہ پوچھنا بھول گیا کہ آپ نے کتنی رکاتیں پڑھیں صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار دو سو اکتیس صفیان نے ہمیں آیوب سختیانی سے حدیث بیان کی انہوں نے نافے سے اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا فتح مکہ کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اونڈی پر سوار ہو کر تشریف لائے یہاں تک کہ آپ نے اسے کعبے کے سہن میں لا بٹھایا پھر عثمان بن طلح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور کہا مجھے عبداللہ کی چابی دو وہ اپنی والدہ کے پاس گئے تو اس نے انہیں چابی دینے سے انکار کر دیا انہوں نے کہا یا تو تم یہ چابی مجھے دوگی یا پھر یہ دلوار میری پیٹ سے پار نکل جائے گی کہا تو اس نے وہ چابی انہیں دے دی وہ اسے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چابی انہیں کو دے دی تو انہوں ہی نے دروازہ کھولا پھر حماد بن سید کی حدیث کے معنی حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 3232 عبیت اللہ نے نافع سے اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوئے آپ کے ساتھ اسامہ بلال اور عثمان بن طلح رضی اللہ عنہ بھی تھے انہوں نے اپنے پیچھے خاصی دیر دروازہ بند کیے رکھا پھر دروازہ کھولا گیا تو میں پہلا شخص تھا جو دروازے سے داخل ہوا میں بلال رضی اللہ عنہ سے ملا اور پوٹھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نماز ادا کی انہوں نے کہا آگے کے دو ستونوں کے درمیان جو آپ کے سامنے تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں ان سے یہ پوچھنا بھول گیا کہ آپ نے کتنی رکاتیں ادا فرمائیں صحیح مسلم حدیث نمبر 3233 عبداللہ عنہ نے ہمیں نافع سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ وہ قابے کے پاس پہنچے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلال اور عسامہ رضی اللہ عنہ اس میں داخل ہو چکے تھے عثمان بن طلح رضی اللہ عنہ نے ان کے پیچھے دروازہ بند کیا کہا وہ اس میں کافی دیر ٹھہرے پھر دروازہ کھولا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے شریف لائے میں سیری ٹڑا اور بیت اللہ میں داخل ہوا میں نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نماز پڑھی انہوں نے کہا اس جگہ کہا میں ان سے یہ پوچھنا بھول گیا کہ آپ نے کتنی رکاتیں پڑھیں صحیح مسلم حدیث نمبر تین حضر دو سو چون تیس لائس نے ہمیں ابن شہاب سے خبر دی انہوں نے سالم سے انہوں نے اپنے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عسامہ بن سید بلال اور عثمان بن طالحہ رضی اللہ عنہ انہوں نے اپنے پیچھے دروازہ بند کر لیا جب انہوں نے دروازہ کھولا تو میں سب سے پہلا شخص تھا جو قابے میں داخل ہوا میں بلال رضی اللہ عنہ سے ملا اور ان سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں نماز ادا کی انہوں نے جواب دیا ہاں آپ نے دو یمانی ستونوں کے درمیان نماز ادا کی صحیح مسلم حدیث نمبر 3235 یونس نے مجھے ابن شہاب سے خبر دی کہا مجھے سالم بن عبداللہ نے اپنے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے خبر دی انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قابے میں داخل ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عسامہ بن زید بلال اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ اور کوئی داخل نہیں ہوا پھر ان کے پیچھے دروازہ بند کر دیا گیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے بلال یا عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قابے کے اندر دو یمانی ستونوں کے درمیان نماز ادا کی صحیح مسلم حدیث نمبر 3236 ابن جرائج نے ہمیں خبر دی کہا میں نے آتا سے پوچھا کیا آپ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ تمہیں تواف کا حکم دیا گیا ہے اس بیت اللہ میں داخل ہونے کا حکم نہیں دیا گیا انہوں نے جواب دیا وہ اس میں داخل ہونے سے منع نہیں کرتے تھے لیکن میں نے ان سے سنا کہہ رہے تھے مجھے عثمان بن زید رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ میں داخل ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تمام اطراف میں دعا کی اور اس میں نماز ادا نہیں کی یہاں تک کہ باہر آ گئے جب آپ تشریف لائے تو قبلے کے سامنے کی طرف دو رکاتیں ادا کی اور فرمایا یہ قبلہ ہے میں نے ان سے پوچھا اس کے اطراف سے کیا مراد ہے کیا اس کے کونوں میں انہوں نے کہا بلکہ بیت اللہ کی ہر جہت میں صحیح مسلم حدیث نمبر 3237 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نماز سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قابے میں داخل ہوئے اور اس میں چھ ستون تھے آپ نے ایک ستون کے پاس کھڑے ہو کر دعا مانگی اور وہاں نماز ادا نہیں کی صحیح مسلم حدیث نمبر 3238 ہمیں اسماعیل بن ابی خالد نے خبر دی کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن عبیعفہ رضی اللہ تعالیٰ نماز سے پوچھا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمرے کے دوران میں بیت اللہ میں داخل ہوئے تھے انہوں نے جواب دیا نہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 3249 ابو معابیہ نے ہمیں حشام بن عروہ سے خبر دی انہوں نے اپنے والد عروہ سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اگر تمہاری قوم کا زمانہ کفر قریب کا نہ ہوتا تمہیں ضرور قابے کو گراتا اور اسے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے آساس پر استوار کرتا عریش نے جب بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا تو اسے چھوٹا کر دیا تھا میں اصل تعمیر کے مطابق اس کا پچھلا دروازہ بھی بناتا صحیح مسلم حدیث نمبر 3240 ابن نمیر نے ہشام سے اسی سنت کے ساتھ یہی حدیث پیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 3241 سالم بن عبداللہ سے روایت ہے کہ عبداللہ بن محمد بن عبی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کرتے ہوئے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے نہیں دیکھا تمہاری قوم نے جب قابہ تعمیر کیا تو اسے حضرت عبراہیم علیہ السلام کی بنیادوں سے کم کر دیا کہا میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اسے دوبارہ عبراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر نہیں لٹائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری قوم کا زمانہ کفر قریب نہ ہوتا تو میں ضرور ایسا کرتا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے کہا اگر یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی تو میں نہیں سمجھتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حتیم کے قریبی دونوں ارکان کا استلام اس کے علاوہ کسی اور وجہ سے تر کیا ہو اصل وجہ یہ تھی کہ بہت اللہ ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر پورا تعمیر نہیں کیا گیا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار دو سو بیالیس ابن عمر رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام نافے کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن ابی بگر ابی قوحافہ رضی اللہ عنہ سے سنا وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے حدیث سنا رہے تھے انہوں یعنی عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا اگر تمہاری قوم جاہلیت یا فرمایا زمانے کفر سے ابھی ابھی نہ نکلی ہوتی تو میں ضرور کعبے کے خزانے اللہ کی راہ میں خرش کر دیتا اس کا دروازہ زمین کے برابر کر دیتا اور حجر یعنی حتیم کو کعبے میں شامل کر دیتا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار دو سو تین تالیس سعید یعنی ابن مینہ سے روایت ہے کہا میں نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے مجھ سے میری خالہ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اگر تمہاری قوم کا شرک کا زمانہ قریب کا نہ ہوتا تو میں ضرور کعبے کو گراتا اس کے دروازے کو زمین کے ساتھ لگا دیتا اور میں اس کے دو دروازے شرقی دروازہ اور دوسرا غربی دروازہ بناتا اور حجر یعنی حتیم سے چھے ہاتھ کا حصہ اس میں شامل کر دیتا بلا شبا عائش نے جب کعبہ تعمیر کیا تھا تو اسے چھوٹا کر دیا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار دو سو چوالیس عطا سے روایت ہے انہوں نے کہا یزید بن معابیہ کے دور میں جب اہل شام نے مکہ پر حملہ کیا اور قابہ جل گیا تو اس کی جو حالت تھی سو تھی ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نمہ نے اسے اسی حالت پر رہنے دیا حتیٰ کہ حج کے موسم میں لوگ مکہ آنے لگے وہ چاہتے تھے کہ انہیں حمد دلائیں یا اہل شام کے خلاف جنگ پر اُبھاریں جب لوگ آئے تو انہوں نے کہا اے لوگو مجھے قابے کے بارے میں مشورہ دو میں اسے گرا کر اثر نو اس کی عمارت بنا دوں یا اس کا جو حصہ بوسیدہ ہو چکا ہے صرف اس کی مرمت کرا دوں ابن عباس عزی اللہ تعالیٰ عنہمہ نے کہا میرے سامنے ایک رائے واضح ہوئی ہے میری رائے یہ ہے کہ اس کا بڑا حصہ کمزور ہو گیا ہے آپ اس کی مرمت کروا دیں اور بہت اللہ کو اسی طرح باقی رہنے دیں جس پر لوگ اسلام لائے اور ان پتھروں کو باقی چھوڑتیں جن پر لوگ اسلام لائے اور جن پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیزت ہوئی اس پر ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہمہ نے کہا اگر تم میں سے کسی کا اپنا گھر چل جائے تو وہ اس وقت تک راضی نہیں ہوتا جب تک کہ اسے نیا نہ بنا لے تو تمہارے رب کا گھر کا کیا ہو میں تین دن اپنے رب سے استخارہ کروں گا پھر اپنے کام کا پختہ عظم کروں گا جب تین دن گزر گئے تو انہوں نے اپنی رائے پختہ کر لی کہ اسے گرا دیں تو لوگ اس ڈرس سے اسے بجنے لگے کہ دو شخص اس عمارت پر سب سے پہلے چڑے گا اس پر آسمان سے کوئی آفت ناظر ہو جائے گی یہاں تک کہ ایک آدمی اس پر چڑا اور اسے ایک پتھر گرایا جب لوگوں نے دیکھا کہ اسے کچھ نہیں ہوا تو لوگ ایک دوسرے کے پیچھے گرانے لگے حتیٰ کہ اسے زمین تک پہنچا دیا ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے چند آرزی ستون بنائے اور پردے ان پر لٹکا دئیے یہاں تک کہ اس کی امارت بلند ہو گئی ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہ کو یہ کہتے سنا بلا شبا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگل لوگوں کے کفر کا زمانہ قریب نہ ہوتا اور میرے پاس اتنا مال بھی نہیں جو اس کی تعمیر مکمل کرنے میں میرا معامل ہو تو میں حتیم سے پانچ ہاتھ زمین اس میں ضرور شامل کرتا اور اس کا ایک ایسا دروازہ بناتا جس سے لوگ اندر داخل ہوتے اور ایک دروازہ ایسا بناتا جس سے بہاں نکلتے ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا آج میرے پاس اتنا مال ہے جو خرچ کر سکتا ہوں اور مجھے لوگوں کا خوف بھی نہیں عطا نے کہا تو انہوں نے حتیم سے پانچ ہاتھ اس میں شامل کی خدائی کی حتیٰ کہ انہوں نے ابراہیمی بنیاد کو ظاہر کر دیا لوگوں نے بھی اسے دیکھا اس کے بعد انہوں نے اس پر عمارت بنائی کعبے کا طول یعنی انچائی اٹھا رہا تھی یہ اس طرح ہوئی کہ جب انہوں نے حتیم کی طرف سے اس میں اضافہ کر دیا تو پھر انہیں پہلی انچائی کا محسوس ہوئی چنانچہ انہوں نے اس کی انچائی میں دس ہاتھ کا اضافہ کر دیا اور اس کے دروازے بنائے ایک میں سے اندر داخلہ ہوتا تھا رضی اللہ عنہ قتل کر دیا گئے تو حجاج نے عبد المالک بن مروان کو اطلاع دیتے ہوئے خط لکھا اور اسے خبر دی کہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے اس کی تعمیر اس ابراہیمی بنیادوں پر استوار کی جسے اہل مکہ کے معتبر یعنی عدون لوگوں نے خود دیکھا عبد المالک نے اسے لکھا ہمارا ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے رد و بدل سے کوئی تعلق نہیں البتہ انہوں نے اس کی انچائی میں جو اضافہ کیا ہے اسے برقرار رہنے دو اور جو انہوں نے حتیم کی طرف سے اس میں اضافہ کیا ہے اسے ختم کر کے اس کی سابقہ بنیاد پر لوٹا دو اور اس دروازے کو بند کر دو جو انہوں نے کھولا ہے چنانچہ اس نے اسے گرا دیا اس کی پچھلی بنیاد پر لوٹا دیا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزہ دو سو پنتالیس محمد بن بکر نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں ابن جریج نے خبر دی انہوں نے کہا میں نے عبداللہ بن عبیدلہ بن عمیر اور ولید بن آتا سے سنا وہ دونوں حارث بن عبداللہ بن عبی عبداللہ بن عبیرابیہ سے حدیث بیان کر رہے تھے عبداللہ بن عبید نے کہا حارث بن عبداللہ عبدالملک بن مروان کی خلافت کے دوران میں اس کے پاس آئے عبدالملک نے کہا میرا خیال نہیں کہ ابو خبیب یعنی ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو سننے کا دعویہ کرتے تھے وہ ان سے سنا ہو حارث نے کہا کیوں نہیں میں نے خود ان یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے تم نے ان سے سنا وہ کیا کہتی تھی کہا انہوں یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبا تمہاری قوم نے اللہ کے گھر کی عمارت میں کمی کر دی اور اگر ان کا زمانہ شرق قریب کا نہ ہوتا تو جو انہوں نے چھوڑا تھا میں اسے دوبارہ بناتا اور تمہارے قوم کا آگا میرے بعد اسے دوبارہ بنانے کا خیال ہوا تو آؤ میں تمہیں دکھاؤں انہوں نے اس میں سے کیا چھوڑا تھا پھر آپ نے انہیں ساتھ ہاتھ کے قریب جگہ دکھائی یہ عبداللہ بن عبید کی حدیث ہے ولید بن عطا نے اس میں یہ اضافہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میں زمین سے لگے ہوئے اس کے مشرقی اور مغربی دو دروازے بناتا اور کیا تم جانتی ہو تمہارے قوم نے اس کے دروازے کو اونچا کیوں کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے ارز کی نہیں آپ نے فرمایا خود کو اونچا دکھانے کے لئے تاکہ اس گھر میں صرف وہی داخل ہو جسے وہ جاہے جب کوئی آدمی خود اس میں داخل ہونا چاہتا تھا تو وہ اسے سیڑھیاں چڑھنے دیتے جب کوئی آدمی خود اس میں داخل ہونا چاہتا تو وہ اسے سیڑھیاں چڑھنے دیتے حتیٰ کہ جب وہ داخل ہونے لگتا تو وہ اسے دھکا دے دیتے اور وہ کر جاتا عبد الملک نے ہاری سے کہا تم نے خود انہیں یہ کہتے ہوئے سنا انہوں نے کہا ہاں کہا تو اس نے گھڑی بھر اپنی چھڑی سے زمین کو کریدا پھر کہا کاش میں انہیں یعنی ابن سبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور جس کام کی ذمہ داری انہوں نے اٹھائی اسے چھوڑ دیتا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار دو سو چھے علیس ابو عاصم اور عبد الرزاق دونوں نے ابن جوریت سے اسی سنت کے ساتھ محمد بن بکر کے حدیث کے مانند حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار دو سو سنتالیس ابو قضاعہ سے روایت ہے کہ عبد الملک بن مروان جب بیت اللہ کا تواف کر رہا تھا تو اس نے کہا اللہ ابن سبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہلاک کرے کہ وہ ام المومنین پر جھوٹ بولتا ہے وہ کہتا ہے میں نے انہیں یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ تمہاری قوم کی کفر کا زمانہ قریب کا نہ ہوتا تو میں بیت اللہ کو گراتا حتیٰ کہ اس میں حتیم میں سے کچھ حصہ بڑھا دیتا بلا شبہ تمہاری قوم نے اس کی عمارت کو کم کر دیا ہے اس پر حارث بن عبداللہ بن عبی ربیہ نے کہا امیر المومنین ایسا نہ کہیے میں نے خود ام المومنین سے سنا ہے وہ یہ حدیث بیان کر رہی تھی عبد الملک نے کہا اگر میں نے یہ بات اسے گرانے سے پہلے سن لی ہوتی تو میں اسے اسی طرح چھوڑ دیتا جس طرح ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار دوزو اٹھالیس ابو احوص نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں اشعز بن ابو شعصہ نے اسود بن یزیز سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حتیم کی دیوار کے بارے میں دریافت کیا گیا کیا وہ بیت اللہ میں سے ہے آپ نے فرمایا ہاں میں نے عرض کی تو انہوں نے اسے بیت اللہ میں شامل کیوں نہیں کیا آپ نے فرمایا تمہاری قوم کے پاس خرچ کم پڑ گیا تھا میں نے عرض کی اس کا دروازہ کیوں چاہے آپ نے فرمایا یہ کام تمہاری قوم نے کیا تاکہ جسے چاہیں اندر داخل ہونے دیں اور جسے چاہیں منع کر دیں اگر تمہاری قوم کا زمانہ جاہلیت کے قریب کا نہ ہوتا اس وجہ سے میں ڈرتا ہوں کہ ان کے دل اسے ناپسند کریں گے تو میں اس پر خور کرتا کہ حتیم کی دیوار کو بیت اللہ میں شامل کر دوں اور اس کے دروازے کو زمین کے ساتھ ملا دوں صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار دو سو انچاس شیبان نے ہمیں اشعظ بن ابو شعصہ سے حدیث پیان کی انہوں نے اصفر بن یعزیز سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حتیم کے بارے میں سوال کیا آگے ابو احوص کی حدیث کے ہممانہ حدیث پیان کی اور اس میں کہا میں نے عرض کی اس کا دروازہ کس وجہ سے ہونچا ہے اس پر سیڑی کے بغیر چڑھا نہیں جا سکتا اور شیبان نے یہ بھی کہا اس ڈر سے کہ ان کے دل اسے ناپسند کریں گے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار دو سو پچاس امام مالک نے ابن شہاب سے انہوں نے سلمان بن یسار سے اور انہوں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر پیچھے سوار تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبیلہ خسعان کی ایک خاتون آئی وہ آپ سے فتوہ پوچھنے لگی فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طرف اور وہ ان کی طرف دیکھنے لگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ دوسری جانب پھیرنے لگے اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ اللہ کا اپنے بندوں پر فرض کیا ہوا حج میرے کمزور اور بڑے والد پر بھی آ گیا ہے وہ سواری پر جم کر بیٹھ نہیں سکتے تو کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں آپ نے فرمایا ہاں اور یہ حجت الودہ میں ہوا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار دوزو اکاون ابن جوریج نے سابقہ سنت کے ساتھ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں سے اور انہوں نے فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ قبیلہ خسعم کی ایک عورت نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد عمر رسیدہ ہیں اور اللہ کا فریضہ حج ان کے ذمہ ہے اور ان کی پوشت پر ٹھیک طرح نہیں بیٹھ سکتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان کی طرف سے حج کر لو صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار دوزو باون ابو بکر بن عبی شاہیبہ نے کہا سفیان بن عیعینا نے ہمیں ابراہیم بن عقبہ سے حدیث بیان کی انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کے مولا قرائب سے انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ روحہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ایک قافلے سے ہوئی آپ نے پوچھا کون لوگ ہیں انہوں نے کہا مسلمان ہیں پھر انہوں نے پوچھا آپ کون ہیں آپ نے فرمایا میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اسی دوران میں ایک عورت نے آپ کے سامنے ایک بچے کو بلنگ کیا اور کہا کیا اس کا حج ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اور تمہارے لئے عجر ہوگا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار دو سو ترے پن ابو عسامہ نے صفیان سے باقی ماندہ سابقہ سنت کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا ایک عورت نے آپ کے سامنے ایک بچے کو بلند کیا اور کہا کیا اس کا حج ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اور تمہارے لئے عجر ہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار دو سو چوون عبد الرحمہ نے صفیان سے انہوں نے ابراہیم بن عقبہ سے اور انہوں نے قرائب سے روایت کی کہ ایک عورت نے ایک بچے کو بلند کیا اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حج ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اور تمہارے لئے عجر ہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار دو سو پچپن ہم سے محمد بن مسندہ نے روایت کی کہا عبد الرحمہ نے باقی ماندہ سابقہ سنت کے ساتھ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے اسی کے ماند روایت بیانت کی صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار دو سو چھپن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا لوگو تم پر حج فرض کیا گیا ہے لہٰذا حج کرو ایک آدمی نے کہا کیا ہر سال اے اللہ کے رسول آپ خاموش رہے حتیٰ کہ اس نے یہ کلمت تین بار دھورایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کہہ دیتا ہاں تو واجب ہو جاتا اور تم اس کی استطاعت نہ رکھتے پھر آپ نے فرمایا تم مجھے اسی بات پر رہنے دیا کرو تم سے پہلے لوگ کسرت سوال اور اپنے انبیاء سے زیادہ اختلاف کی بنا پر حل آکھ ہوئے جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو پر قدر استطاعت اسے کرو اور جب کسی چیز سے منع کروں تو اسے چھوڑ دو صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار دو سو ستاون یہیہ قطان نے ہمیں عبید اللہ سے حدیث بیان کی کہا مجھے نافع نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما سے خبر گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت تین دن رات کا سفر نہ کرے مگر اس طرح کہ اس کے ساتھ محرم ہو صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار دو سو اٹھاون ابو بکر بن عبی شایبہ نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہم سے عبداللہ بن نمیر اور ابو اسامہ نے حدیث بیان کی نیز ابن نمیر نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں میرے والد نے حدیث بیان کی ان سب نے عبید اللہ سے اسی سنت کے ساتھ یہی حدیث بیان کی ابو بکر کی روایت میں ہے کہ تین دن سے زیادہ اور ابن نمیر نے اپنے والد سے بیان کردہ روایت میں کہا تین دن مگر اس طرح کہ اس کے ساتھ محرم ہو صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار دو سو انسٹھ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال نہیں کسی عورت کو جو ایمان رکھتی ہو اللہ پر اور پچھلے دن پر کہ سفر کرے تین رات کا مگر اس کے ساتھ کوئی محرم ہو صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار دو سو ساٹھ قضاعہ نے کہا میں نے ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے ایک حدیث سنی جو مجھے بہت پسند آئی اور میں نے ان سے کہا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے انہوں نے کہا جو میں نے ان سے نہ سنی ہوتی تمہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جس پت کرتا جو آپ سے نہیں سنی اب سنو کہ جناب رسول اللہ نے فرمایا نہ باندھو تم کجابوں کو یعنی سفر نہ کرو مگر تین مسجدوں کی طرف ایک میری یہ مسجد اور دوسری مسجد الحرام اور تیسری مسجد اقصہ اور سنا میں نے آپ سے کہ فرماتے تھے کہ کوئی عورت سفر نہ کرے دو دن کا زمانے میں سے مگر اس کے ساتھ محرم ہو یا اس کا شوہر ہو صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار دو سو اکسٹھ شعبہ نے ہمیں عبد المالک بن قمیر سے حدیث بیان کی کہا میں نے قضاء سے سنا انہوں نے کہا میں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چار باتیں سنی جو مجھے بہت اچھی لگیں اور بہت پسند آئیں آپ نے فرمایا کہ کوئی عورت دو دن کا سفر کرے مگر اس طرح کہ اس کے ساتھ اس کا شوہر یا کوئی محرم ہو اور آگے باقی حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار دو سو باسٹھ سہم بن منجاب نے قضاء سے انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت تین دن کا سفر نہ کرے مگر یہ کہ محرم ساتھ ہو صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار دو سو ترے سٹھ معاظم بری نے قضاء سے حدیث بیان کی انہوں نے قضاء سے اور انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت تین راتوں سے زیادہ کا سفر نہ کرے مگر یہ کہ محرم کے ساتھ ہو صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار دو سو چون سٹھ سعید نے قطادہ سے اسی سنت کے ساتھ روایت کی اور کہا تین دن سے زیادہ کا سفر مگر یہ کہ محرم کے ساتھ ہو صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار دو سو پین سٹھ لئیس نے ہمیں سعید بن عبی سعید سے حدیث بیان کی انہوں نے اپنے والی سے روایت کی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان عورت کے لئے حلال نہیں وہ ایک رات کی مسافت تیہ کرے مگر اس طرح کہ اس کے ساتھ ایسا آدمی ہو جو اس کا محرم ہو صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار دو سو چھے آسٹھ ابن عبی زیب سے روایت ہے کہا ہمیں سعید بن عبی سعید نے اپنے والی سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا کسی عورت کے لئے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے حلال نہیں ہے کہ وہ ایک دن کی مسافت تیہ کرے مگر یہ کہ محرم کے ساتھ ہو صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار دو سو سٹھ سٹھ امام مالک نے سعید بن عبی سعید مقبوری سے انہوں نے اپنے والی سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے اس کے لئے حلال نہیں کہ وہ ایک دن اور رات کا سفر کرے مگر اس طرح کہ اس کا محرم اس کے ساتھ ہو صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار دو سو اٹھ سٹھ ابو صالح نے اپنے والی سے انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عورت کے لئے حلال نہیں کہ دین دن سفر کرے مگر اس طرح کہ اس کے ساتھ اس کا کوئی محرم ہو صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار دو سو اٹھ سٹھ ابو معاویہ نے ہمیں عامر سے حدیث بیان کی انہوں نے ابو صالح سے انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے اس کے لئے حلال نہیں کہ وہ تین دن یا اس سے زائد کا سفر کرے الا یہ کہ اس کے ساتھ اس کا والد یا اس کا بیٹا یا اس کا خامن یا اس کا بھائی یا اس کا کوئی محرم ہو صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار دو سو ستر وقع نے اعمر سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے مانند حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار دو سو اکتر سفیان بن عیعینہ نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں عمر بن دیران نے ابو معبض سے حدیث بیان کی کہا میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ خطبہ دیتے ہوئے فرما رہے تھے کوئی مرض کسی عورت کے ساتھ ہرگز تنہا نہ ہو مگر یہ کہ اس کے ساتھ کوئی محرم ہو اور کوئی عورت سفر نہ کرے مگر یہ کہ محرم کے ساتھ ہو ایک آدمی اٹھا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول میری بیوی حج کے لئے نکلی ہے اور میرا نام فلان فلان غزوے میں لکھا جا چکا ہے آپ نے فرمایا جاؤ اور اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار دو سو بہتر حماد نے ہمیں عمر بن دینار سے اسی سنت کے ساتھ اسے کے ہم معنی حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار دو سو تیہتر ابن جوریج نے عمر بن دینار سے اسی سنت کے ساتھ اسے کے ہم معنی روایت بیان کی اور یہ جملہ ذکر نہیں کیا کوئی مرض کسی عورت کے ساتھ ہرگز تنہا نہ ہو مگر یہ ہے کہ اس کے ساتھ کوئی محرم ہو صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار دو سو چوہتر سیدنا علی عزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سکھایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سفر میں جانے کے لیے اپنے اون پر سوار ہوتے پھر یہ دعا پڑھتے سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللہم انا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضا اللہم هب علينا سفرنا هذا واتبعنا بعدا اللہم انت الصاحب في السفر والخليفة فی الاحل اللہم انی اعوذ بکا مموعثاء السفاری وقابت المنظر وسوء المنقلب فی المال والأحل پاک ہے وہ ذات جس نے اس جانور کو ہمارے تابع کر دیا اور ہم اس کو دبا نہ سکتے تھے اور ہم اپنے پروردگار کے پاس لوٹ چانے والے ہیں اے اللہ ہم تجھ سے اپنے اس سفر میں نیکی اور پرہیزگاری مانگتے ہیں اور ایسے کام کا سوال کرتے ہیں جسے تُو پسند کرے اے اللہ میں تُسے سفر کی تکلیف ہوں اور رنج و غم سے اور اپنے مال اور گھر والوں میں برے حال میں لوٹ کر آنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں یہ تو جاتے وقت پڑتے اور جب لوٹ کر آتے تو بھی یہی دعا پڑتے مگر اس میں اتنا زیادہ کرتے کہ آئیبون آئیدون عابدون لربنا حامدون یعنی ہم لوٹنے والے ہیں توبہ کرنے والے خاص اپنے رب کی عبادت کرنے والے اور اسی کی تعریف کرنے والے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار دو سو پچھتر اسماحیل بن علیہ نے ہمیں آسی محول سے حدیث بیان کی انہوں نے عبداللہ بن سرجس سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کرتے تو سفر کی مشاقت واپسی میں اختاہت اکٹھا ہونے کے بعد بکھر جانے مظلوم کی بددعا سے اور اہل و مال میں سے کسی برے منظر سے پناہ مانگتے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار دو سو چھتر ابو معاویہ محمد بن خازم اور عبدالواحد دونوں نے آسیم سے اسی سنت کے ساتھ اسے کے مانند روایت بیان کی مگر عبدالواحد کی حدیث میں مال اور اہل میں کے الفاظ ہیں اور محمد بن خازم کی روایت میں ہے کہا جب آپ واپس آتے تو اہل کی سلامتی کی دعا سے ابتدا کرتے اور یہ دونوں کی روایت میں ہے اے اللہ میں سفر کی تھکان سے تیری پناہ مانگتا ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار دو سو ستتر عبداللہ نے نافع سے انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بڑے لشکروں یا چھوٹے دستوں کی مہموں سے یا حج یا عمرے سے لوٹتے تو جب آپ کسی گھاٹی یا اونچی جگہ پر چڑھتے تین مرتبہ اللہ وقر کہتے پھر فرماتے لا الہ الا اللہ وحده لا شريک لہ له الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیم آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق اللہ وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده اللہ کے سواء کوئی عبادت کے لائک نہیں وہ اکیلہ ہے اس کا کوئی شريک نہیں سارا اختیار اسی کا ہے حمد اسی کے لئے ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے ہم لوٹنے والے توبہ کرنے والے عبادت کرنے والے سجدہ کرنے والے اپنے رب کی تعریف کرنے والے ہیں اللہ نے اپنا وعدہ سچ کیا اپنے بندے کی مرد کی اور تنہا اسی نے تمام جماعتوں کو شکست دی صحیح مسلم حدیث نمبر 3278 ایوب، مالک اور زحاق سب نے نافے سے انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کی مانند حدیث پیان کی سوائے ایوب کی حدیث کے اس میں تقبیر دو مرتبہ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 3289 اسماعیل بن علیہ نے ہمیں یہایہ بن ابی اسحاق سے حدیث پیان کی انہوں نے کہا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا میں اور ابو طلحہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں سفر سے واپس آئے اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ آپ کی اونڈنی پر آپ کے پیچھے سوار تھی جب ہم مدینہ کے بالائی حصے میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم لوٹنے والے توبہ کرنے والے عبادت کرنے والے اپنے رب کی تعریف کرنے والے ہیں آپ مسلسل یہی بات کہتے رہے یہاں تک کہ ہم مدینہ آ گئے صحیح مسلم حدیث نمبر 3280 بیشر بن مفضل نے ہمیں حدیث پیان کی کہا ہمیں یحییٰ بن ابی اسحاق نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ حضرت انہوں سے حدیث پیان کی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مانند روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر 3281 امام مالک نے نافے سے انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارانی پانی کے سنگریزوں اور رید والی گزرکہ یعنی بطحہ میں جو ذلحلائفہ میں ہے اون کو بٹھایا اور وہاں نماز عدا کی نافے نے کہا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح کیا کرتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 3282 لئیس نے ہمیں نافے سے حدیث پیان کی انہوں نے کہا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ریتلی پتھریلی وادی میں اون کو بٹھاتے جو ذلحلائفہ میں ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اون کو بٹھاتے تھے اور نماز عدا کرتے صحیح مسلم حدیث نمبر 3283 انس بن عیاز یعنی ابو زمرہ نے موسیٰ بن عقبہ سے حدیث پیان کی انہوں نے نافے سے روایت کی کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج یا عمرے سے لڑتے تو اس پتھریلی ریتلی وادی میں اون کو بٹھاتے جو ذلحلائفہ میں ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اون کو بٹھاتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 3284 حاتم یعنی ابن اسمائل نے ہمیں موسیٰ بن عقبہ سے حدیث بیان کی انہوں نے سالم سے انہوں نے اپنے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ذلحلائفہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی استراحت کی جگہ پر ایک آنے والے کو بھیجا گیا اور آپ سے کہا گیا کہ آپ ایک مبارک وادی میں ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 3285 اسمائل بن جعفر نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں موسیٰ بن عقبہ نے سالم بن عبداللہ بن عمر سے خبر دی انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آپ ذلحلائفہ میں اپنی آرام گاہ میں جو وادی کے درمیان تھی کسی آنے والے کو بھیجا گیا اور آپ سے کہا گیا آپ مبارک وادی میں ہیں موسیٰ بن عقبہ نے کہا سالم نے ہمارے ساتھ مسجد کے قریب اسے جگہ اونٹ بٹھائے جہاں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے بٹھایا کرتے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کے پچھلے پہر کی استراہت کی جگہ تلاش کرتے تھے اور وہ جگہ اسی مسجد سے نیچے تھی جو وادی کے درمیان میں تھی اس مسجد کے اور قبلے کے درمیان اس کے وسط میں صحیح مسلم حدیث نمبر 3286 عمر بن حارس نے ابن شہاب سے انہوں نے حمید بن عبدالرحمن بن عوف سے خبر دی انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی نیز یونس بن یزید عیلی نے ابن شہاب سے اسی سنت کے ساتھ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا حضرت ابو پکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے اس حج میں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا سے پہلے انہیں امیر بنایا تھا ایک چھوٹی جماعت کے ساتھ روانہ کیا کہ وہ لوگ قربانی کے دن لوگوں میں یہ اعلان کریں کہ اس سال کے بعد کوئی مشرق حج نہیں کرے گا اور نہ کوئی برہنہ شخص بیت اللہ کا تباہ کرے گا ابن شہاب نے کہا عمید بن عبد الرحمن بن عوف حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کی بنا پر کہا کرتے تھے قربانی کا دن ہی حج اکبر کا دن ہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزارت دو سو ستاسی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بلا شبا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن نہیں جس میں اللہ تعالیٰ آرفہ کے دن سے بڑھ کر بندوں کو آگ سے آزاد فرماتا ہو وہ اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے اور فرشتوں کے سامنے ان لوگوں کی بنا پر فخر کرتا ہے اور پوچھتا ہے یہ لوگ کیا چاہتے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزارت دو سو اٹھاسی امام مالک نے ابو بکر بن عبد الرحمن کے آزاد کردہ غلام سمعی سے انہوں نے ابو صالح اور سمان سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عمرہ دوسرے عمرے تک کے گناہوں کا قفارہ ہے اور حج مبرور اس کا بدلہ جنت کے سیوا اور کوئی نہیں صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزارت دو سو نمازی سفیان بن عیعینا سحیل عبید اللہ وقیع اور سفیان سوری سب نے سمعی سے انہوں نے ابو صالح سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مالک بن انس کی حدیث کی مانند روایت کی صحیح مسلم صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار دو سو اکانوے ابو آوانہ ابو احوص مسعر سفیان اور شعبہ سب نے منصور سے اسی سنت کے ساتھ یہ حدیث بیان کی اور ان سب کی حدیث میں یہ الفاظ ہیں جس نے حج کیا اور اس نے نہ فہشکوئی کی اور نہ کوئی گناہ کیا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار دو سو بانوے سیار نے ابو حازن سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی قریب صل اللہ علیہ وسلم سے روایت کی اسی کے مانند صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار دو سو ترانوے یونس بن یزیر نے مجھے ابن شہاب سے خبر دی کہ علی بن حسین نے انہیں خبر دی کہ عمر بن عثمان بن عفوان نے انہیں عسامہ بن سید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خبر دی انہوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول کیا آپ مکہ میں اپنے آبائی گھر میں قیام فرمائیں گے آپ نے فرمایا کیا عقیل نے ہمارے لیے احاتوں یا گھروں میں سے کوئی چیز چھوڑی ہے عقیل اور طالب ابو طالب کے وارث بنے تھے اور جعفر اور علی رضی اللہ عنہ نے ان سے کوئی چیز وراثر میں حاصل نہ کی کیونکہ وہ دونوں مسلمان تھے جبکہ عقیل اور طالب مسلمان نہ تھے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار دو سو چورانوے معمر نے زہری سے انہوں نے علی بن حسین سے انہوں نے عمر بن عثمان سے اور انہوں نے عسامہ بن سید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول آپ کل کہاں قیام کریں گے یہ بات آپ کے حج کے دوران میں ہوئی جب ہم مکہ کے قریب پہنچ چکے تھے تو آپ نے فرمایا کیا عقیل نے ہمارے لئے کوئی گھر چھوڑا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار دو سو پچانوے محمد بن ابی حفظہ اور زمعہ بن سالح دونوں نے کہا ابن شہاب نے ہمیں حدیث بیان کی انہوں نے علی بن حسین سے انہوں نے عمر بن عثمان سے انہوں نے عسام بن زید رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے روایت کی انہوں نے عرض کی اللہ کے رسول کل انشاءاللہ آپ کھاں ٹھہریں گے یہ فتح مکہ کا زمانہ تھا آپ نے فرمایا کیا عقیل نے ہمارے لئے کوئی گھر چھوڑا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار دو سو چھانوے سلیمان بن بلال نے ہمیں عبد الرحمن بن حمید بن عبد الرحمن بن عوف سے حدیث بیان کی کہ انہوں نے عمر بن عبد العزیز کو سائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے پوچھتے ہوئے سنا کہہ رہے تھے کیا آپ نے مکہ میں قیام کرنے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان سنا ہے سائب نے کہا میں نے علی بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے سنا کہہ رہے تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے مکہ سے ہجرت کر جانے والے کے لئے مینہ سے لوٹنے کے بعد مکہ میں تین دن قیام کرنا جائز ہے گویا آپ یہ فرما رہے تھے کہ اس سے زیادہ نہ ٹھہرے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار دو سو ستان میں سفیان بن اعینا نے ہمیں عبد الرحمن بن حمید سے خبر دی انہوں نے کہا میں نے عمر بن عبدالعزیز سے سنا وہ اپنے ہم نشینوں سے کہہ رہے تھے تم نے حج کے بعد مکہ میں ٹھہرنے کے بارے میں کیا سنا سائی بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے علا یا کہا علا بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہجرت کر جانے والا اپنی عبادت یعنی حج یا عمرہ مکمل کرنے کے بعد مکہ میں تین دن ٹھہر سکتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار دو سو اٹھانوے سالح نے عبدالرحمان بن حمید سے روایت کی کہ انہوں نے عمر بن عبدالعزی سے سنا وہ سائیب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کر رہے تھے تو سائیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا میں نے علا بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے میں نے منہ سے لوٹنے کے بعد تین راتیں مکہ میں ٹھہر سکتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار دو سو نانانوے اسمائل بن محمد بن سعید نے مجھے خبر دی کہ حمید بن عبدالرحمان بن عوف نے انہیں بتایا کہ سائیب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتایا کہ علا بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خبر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہاجر کا اپنی عبادت مکمل کرنے کے بعد مکہ میں قیام تین دن تک کا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار تین سو